بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ چند ہی دنوں میں چند ہی ہفتوں میں انشاءاللہ احتلام کا یہ انشاءاللہ علاج ہے اس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں سال لگے بیل کے آگے ہمیں کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں نوری دواخنہ بند ہو گیا ہے کچھ سی وجوہات کے ویاسے تو الحمدللہ یہ آپ دوبارہ شروع کیا ہے اس کا نام راشد اتاری ہے تو جن کو نائٹ فال ہو نا یعنی رات کو سوتے وقت کوئی خواب دیکھا ہو یاد رکھی کہ جب ہم سوتی ہیں نا تو کوئی خواب دیکھا ہے خواب یاد ہو یا نہ ہو اگر کپڑوں کے اوپر نشان ہیں یعنی منی کے تو گسل فرض ہوگا عورت پر بھی اور مرد پر بھی اگر نشان نہیں ہیں خواب یاد ہو نہ ہو بس نشان ہونا ضروری ہوتے ہیں تو صرف تیس روپے میں انشاءاللہ آپ کا یہ علاج ہو جائے گا مرزانہ کا جو لوگ گریب ہیں ان کے لئے خاص طوفہ ہیں اور الحمدللہ بہت ہی مجرب یہ علاج ہے یعنی بے تکہ نہیں ہے ایک جری بوٹی ہے اس کو کہتے ہیں تمر ہندی بڑی املی کہتے ہیں پہاڑی املی بھی کہتے ہیں ایک ہوتی نا عام املی چھوٹی ہوتی ہے ایک ہوتی تمر ہندی اتنی بڑی املی ہوتی ہے اس کو پہاڑی کہتے ہیں پہاڑی املی کہتے ہیں بڑی املی بھی کہتے ہیں تمر ہندی بھی کہتے ہیں یہ آپ لے لیں سوڑ پر کے لے لیں آپ سو گرہ ملے لگی اندازن ان کو کرنا ہے کہ آپ لیں اس کو چھلکیں ہوتے ہیں چھلکیں پھینک دیتے ہیں چھلکیں کسی کام کرنی ہوتے ہیں جو اندر چیز ہوتی ہیں مغز ہوتا ہے اس کا مغز لے کے نا آپ نے ایک چیز نہیں ہے آپ نے تیمر ہندی بڑی ملی لے کر اس کو توڑ کر چھلکیں پھینک دیں وہ ملی جو ہے پیس نے بیس کرام پچاس گیتنی آپ نے سمارک کرنی ہے اگر شگر نہیں ہے تمشری ڈال لیجئے گا ایک آدھی چمچی صبح آدھی چمچی شام کو کھانی ہے اپنے دودھ کے ساتھ چند ہی دنوں میں پریز کریں نا پریز کیا ہوتا ہے جن کو اہکلام ہوتا ہے نا کچھ کے لئے کھانا کم کھایا کریں پانی جلد تھوڑا پیئیں شام کے بعد اور وزگا کے سوئیں دروشی بڑھ کے سوئیں کون پاک کی طرف کر کے سوئیں اپنے دماغ کو فیشہ کے سوئیں اور دودھ نہیں پینا آپ نے یہ عمل کیجئے گا صبح ایک چمچ کھالیں آپ کو نہ کھائیں دودھ کے ساتھ پر آگے کھانے دکتر پانک صاحب پینے جن کو اہتلام ہوتا ہے آپ کو دودھ بنا انہوں کو لیے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں آپ کا اہتلام صرف یہ بیس یا تیسے ربے میں انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا پریز کریں تیز مرچمسال ایک گرم چیزوں سے پریز کریں انشاءاللہ بہت جلدی اس کا انشاءاللہ آپ کو علاج یعنی مل جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اہتلام اور تمام جسمانی روحانی بمانے سے محفوظ ہے کہ دونوں جہانوں کی بلائیں اتا کریں صلو علی الحبیب